اچھا اب آپ دیکھئے کہ عمل کو ایک اور طرح سے بھی ہم ڈیوائیڈ کریں گے نمبر ون اسلام کی نظر میں جو عمل ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک انسان کی سوچ سوچتے کیا ہیں ہم سوچنے میں طاقت لگتی ہے کی نہیں دماغ لگتا ہے سوچنے میں سب سے زیادہ تو سوچنے والوں کی خدر ہے thinkers and philosophers and scientists سوچ تو بہت ویلیوبل چیز ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عمل جو ہے دراصل اس کا آغاز ہوتا ہے سوچ سے اس کو اسلام کے لفظوں میں ہم نیت کہتے ہیں اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَا عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی عمل نیت کے باہر کچھ نہیں جیسے ایک بال یا ایک پینی یا ایک گلاس رکھا ہوا ہے تو جب تک اس کے ساتھ ایک ایفرٹ نہیں لگی تو وہ وہی کا وہی رکھا رہا اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں بنی اب جیسے دیکھیں پہاڑوں کے اندر سونا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نا لیکن جب ایفرٹ لگا کے ان کو اس کے مائنز کے اندر سے سونا نکالتے ہیں تو ان پہاڑوں کے ویلیو بنتی ہے نا اندر میں اسے پہاڑ رکھیں گے ایک جیسے پہاڑ اچھا لیکن اس ایفرٹ کے لگانے سے پہلے کیا کام کرتے ہیں یعنی پریکٹیکل ہی کچھ ہاتھ ہلانے سے پہلے سوچ کوئی گلاس اٹھانے کے لیے پہلے آپ سوچتے ہیں رکھنے کے لیے سوچتے ہیں کہاں رکھو نیچے رکھو اوپر رکھو زور سے رکھو آہستہ رکھو تو یہ سارا آپ کا جو ایکشن ہے سوچ فرم اپنی ہے نا اس لئے اسلام میں عمل میں پہلا نکتہ جو ہے یہ عمل کا پہلا سیگمنٹ جو ہے یا حصہ جو ہے بنیادی جوہر جو ہے وہ کیا ہے سوچ نمبر دو بول یہ زبان سے کیا نکلتا ہے عمل میں دوسرا حصہ اب زبان بھی کیسے ہلتی ہے تو بولتی ہے نا عمل کیا ہے ہلنے کا نام بھی ہے نا ہلنے اور ہلانے کا اس کو بھی انرزی لگتی ہے سوچ بھی لگتی ہے انرزی لگتی ہے تب ہی یہ ہلتی ہے اور اس سے پھر الفاظ بنتے ہیں اور ان کے پھر آگے reactions ہوتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ ایک change چلتا ہے اور تیسرا ہے fail action سوچ بول یا سوچ بول کہلے یا call کہلے ٹھیک ہے اور fail یا کام کہلے عمل کہلے action کہلے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں احسن عمل کریں احسن جو ہے ان تینوں کے ساتھ ہے احسن سوچ احسن بول اور احسن fail یہ ہے ہمارا امتحان قیامت کے دن ہم سے کیا دیکھا جائے گا ہم سوچتے کیا تھے جسے ایک حدیث پاک میں جب ایک انسان ایک اچھے عمل کا ارادہ صرف کرتا ہے کرنی پاتا تو ابھی اس کے نمبر لگ جاتے ہیں ایک نیکی جمع ہو گئی پلس پوائنٹ مل گیا ایک پوائنٹ مل گیا میں سے ایک اچھی بات سوچی تھی لیکن چانس نہیں ملا کرنے کا ہاں چانس مل گیا پلس ٹین ہو گئے ٹین پوائنٹس مل گئے اور صرف ٹین نہیں جتنا اچھا کام کیا اتنے زیادہ ستر بھی سیونٹی بھی ہو سکتے سیون ہنڈڈ بھی ہو سکتے ہیں اور مور دن سیون ہنڈڈ بھی ہو سکتے ہیں دوسری چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے ایک ایک لفظ وہ ہے انسان کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ یہ بھی آمال نامے میں تو لے جائیں گے اور یہ میجر پارٹ ہے انسان کے آمال نامے کا بیٹھے بیٹھے زبان جو ہلاتے رہتے ہیں ہم کبھی ٹیلی فون پہ کبھی کبشپ میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی گاڑی میں بیٹھ کے کبھی اترتے ہوئے کبھی کیا کیا بولتے چلے جاتے ہیں سوچتے بھی نہیں کچھ سوچ کے کچھ بند سوچے بس بولے چلے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ یہ ایک لفظ لکھا جا رہا ہے قرآن پاک میں آتا ہے میں اپنے پاس ایک کریں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ نہیں کوئی لفظ نکلتا قول میں سے بات میں سے یعنی پوری بات میں سے ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے اِلَّا مَگَرْ لَدَيْهِ اس کے پاس ہی رقیبن ایک رقیب بیٹھا ہوتا ہے رقیب کہتے ہیں نگران کو عدید تیار بیٹھا ہوتا ہے فوراں لکھ لیتا ہے اور اس لئے قیامت کے دن انسان کہے گا مَا لِحَازَ الْكِتَاب اس کتاب کو کیا ہو گیا لَا يُغَادِرُ الصَّغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَادًا اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی ایک ایک چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے اس نے یعنی الفاظ گنے جائیں گے آج آپ دیکھیں نا آپ کتنا کامن ہو گیا نا اتنے ہنڈرڈ ورڈز پر مشتمل ایسے ہونا چاہئے اتنے ورڈز ہونے چاہئے اس سے زیادہ نہیں کم نہیں اب تو ورڈز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اسی طرح اللہ کے ہاں ان کی گنتی ہوگی ان کا شمار ہوگا اور تیسری چیز انسان کے عمل actions جو بھی وہ کرتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جو بھی وہ کرتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے یہ دو طرح کے ہیں actions دو طرح کے ہیں ایک ذاتی عمل ہے اور ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ interaction ہے ایک اپنا عمل ہے مثلا یہاں میں بیٹھے باتے کھڑے ہو کر میں چاہوں تو اوپر اٹھوں چاہوں تو ادھر ہوں ادھر ہوں نیچے ہوں پیچھے ہوں یہ کیا ہے میں ذاتی طور پر ایک exercise کر رہی ہوں ٹھیک لیکن ایک منہ معاملہ کیا ہے کہ میں چلنا شروع کر دوں اور جب چلتی جاؤں تو راستے میں کبھی ایک ملے کبھی دوسرا ملے اب ان کے ساتھ میں کیسے معاملہ کر رہی ہوں یہ میرا معاملہ ہے ٹھیک تو یہ جو فعل ہے عمل ہے یہ ایک ذاتی ہے individual ہے انفرادی ہے اور دوسرا معاملہ ہے جو دوسرے انسانوں کو involve کر لیتا ہے دوسروں کے ساتھ ایک ذاتی اور ایک اجتماعی کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ میں کیا کرتی پھر اس کا ایک اور تقسیم بھی ہے ایک زندگی میں اور ایک مرنے کے بعد میرے پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس کو آثار کہتے ہیں یہ سب کچھ مل کر انسان کا عمل بنتا ہے ذاتی عمال میں کیا آتے ہیں جیسے میری نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ میرا اپنا عمل ہے میں پڑھتی ہو نہیں پڑھتی لیکن استعمائی میں کیا ہے حقوق العباد آ جاتے ہیں اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں انفرادی عمل کو جو عبادت کا یہ اچھے احسن عمل جن کو کہتے ہیں اور یہ حقوق العباد آ جاتے ہیں اور صرف حقوق العباد نہیں حقوق العباد میں پھر جانبوں کے حقوق بھی انسانوں کے بعد اور مخلوق کے اور کائنات کے اور زمین کے اور انوائرنمنٹ کے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ انسان کا لکھا جاتا ہے اس کا سوشل لائف اس کی ایکنومک لائف اس کی پلٹیکل اس کی زندگی کہ پھر سارے آسپیکٹس اس میں آکے کبر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ذرا اس آیت کو سب مل کے پڑھئے اور سوچئے کہ وہ کیا بولا گیا ہے چلی میں آپ کو کلماؤ تبارک الذین بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر بہو علا کل شیئن قدیر الذي خلق الموت والحیات الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور آیت کا اختتام اللہ تعالی کی دو صفات پر ہو رہا ہے نمبر ایک العزیز العزیز کا لفظ ہوتا ہے بڑا زبردست یہ جو تمہارا امتحان لینے والا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے ذرا آپ دیکھئے غور کیجئے پیچھے ہے قدیر اور آگے ہے عزیز آیت شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھئے نا قدیر قدیر کا کیا مطلب ہے پوری قدرت رکھنے والا ہے ہر طرف سے پکڑ سکتا ہے اور آیت ختم ہونے کے اوپر العزیز بہت زبردست ہے تم یہ مت سوچو کہ اس کو دھوکہ دے کے فریب سے کہیں بھاگ جاؤ گے نہیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا گیا الغفور بخشنے والا بھی اگر تم سیدھے ہوئے تم نے معافی مانگ لی اور تم اس کی طرف رجوع کر لیے پلٹ آئے تو بخش بھی دے گا لیکن ہم باقی ساری باتوں کو بلا کے صرف غفور پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پچھلے سارے کام بھلا دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے کوئی مطالبہ بھی کیا ہے کچھ ایفرٹ کرنے کو کہا ہے کچھ زور لگانے کو کچھ وقت لگانے کو کچھ محنت کرنے کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں قدیر بھی بھول جاتے ہیں العزیز بھی بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بڑا غفور ہوگی ہیں بس آرام کرو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ الغفور تو اس لیے کہا گیا کہ ساری کوشش کے باوجود بھی اس کا حق کہاں ادا ہوتا ہے کوئی یہ دعویٰ تو کرے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہرگز نہیں تو جب اس کا حق ادا نہیں ہوتا تو پھر انسان باز وقت سوچتا ہے یا اللہ اتنی محنت کر کے بھی تیرا حق ادا نہیں ہو تو میں نے کیا کیا بتاتا نہیں کوئی بات نہیں الغفور تم کوشش کرو جو چھٹ گیا میں معاف کرو گا یہ نہیں کہا کہ تم کچھ نہ کرو آرام کرو اور ہر غلط کام کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا کرو وہ غفور وغیم میں چلیے ہم جو اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہم مانتے ہیں نا اس بات ہم خود نہیں بنی ہم کچھ نہ تھے اس نے یہ زندگی ہم کو دی پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کو مرنا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کو چینا ہے اٹھنا ہے اس وقت ہم کو وہ سب دکھایا جائے گا جو آج ہم کر رہے ہیں آج کی زندگی سب سے اہم ترین وقت ہے یہ پھر نہیں ملے گی جیسے ہم کچھ نہ تھے وہ وقت ہم دوبارہ پیچھے جا سکتے ہیں ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں اگلی سدھی بھی پھر آنا چاہتا ہوں یا اللہ تعالی یہ وقت میرا کچھ نہ ہونے میں لگا لیجی نہیں وہ سیسی میں جینا ہے پھر موت اس پار بھی جو چلا گیا وہ بھی نہیں پلٹ سکتا واپس نہیں آ سکتا اور اب آگے کیا ہے امتحان وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اس کی طرح پھر جی اٹھنا ہم میں سے کیا ہر ایک کو دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے اگر واقعی یقین ہے نا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس انتحان کی اہمیت کو سمجھیں لی ابلوہ کم کو سمجھ جائیں اور اپنی کوش کس طرح لے جائیں احسن اول کی طرح اب آئیے تھوڑی سی بات میں احسن عمل پہ مزید کرتی ہوں احسن عمل میں سب سے پہلے سوچ کی بات ہے نیت کی بات ہے بڑے سے بڑا نیک کام اگر نیت درست نہیں نا اندر ساپ نہیں نا دل کے کھرے نہیں نا کچھ پائدہ نہیں اس کے لئے مطلب نہیں کہ ہم اچھا کام چھوڑ دیں کیونکہ ہماری نیت ساپ نہیں اس لئے کام بھی کرنے کا کیا پائدہ نہیں ہم اپنی نیت درست کریں نیت کیسے درست کی جائے نیت کا جائزہ کیسے لیا جائے کہ ہماری کسی بھی کام کے کرمے کی پیچھے نیت ہے کیا اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے مثلاً سونے کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے نا اورنا ہم جیسے تو پیتل کو بھی سونا سمجھ بیٹھے اب بازوں کا دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم کیا سمجھ بیٹھتے ہیں گولڈ تھوڑے دیر کے لیے جب وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں پھر ذرا اٹھا کے دیکھتے ہیں پھر چھنکا کے دیکھتے نہیں آواز سونے والی نہیں کوئی اور سیز ہے تھوڑے چھوڑے ٹیسٹ تو ہم نے بھی رکھی ہوئے نا سلک کی پہچان کے طریقہ ہے کوئی کھوٹن کو پہچانتے ہیں جو کو اور گندوں کو پہچانتے ہیں کسی کو چک کے پہچانتے ہیں کسی کو سون کے پہچانتے ہیں کسی کو کسی طرح کسی کو کسی طرح تو کیا ایک نیت کو ہی جانچنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے کیسے جانچلے آپ بتائیے پہلے نیت کو کیسے جانچیں گے آپ اس کے صاف اور واضح پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے ہے کہ نہیں کیا ہوتا یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے بعد اگر کسی انسان کے ساتھ نیکی کی تو رویہ وہی ہوتا ہے نیکی کر دریاں میں ڈال بس اچھا کر کے بھول جاؤ کہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا یاد ہی نہ رکھو جی دونوں کی نیت کی بات کریں نیت کا مراد ارادہ ہے سوچ کیا ہے بیک آف مائنڈ کیا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں یا وہ جو ایک انسانٹیف کیا ہے آپ کا یا اس کے پیچھے وہ کیا چیز آپ کو یہ کام کرنے پر آمادہ کر رہی ہے اصل میں آپ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں چھوٹی بات کرنا چاہتی ہوں جس سے ہم اپنا ٹیسٹ لے سکیں چلیے ٹیسٹ کیجئے اپنے آپ کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے ٹیسٹ دیتی ہوں آپ اپنے اپنی نیت ٹیسٹ کر لیں ٹیسٹ نیت کو اپنے آپ کو کیسے ٹیسٹ کریں گے آپ کی بہن بیمار ہیں آپ ان کی خبر لینے کو جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وقت تو نہیں پر جانا ہی پڑے گا اس لیے کہ کل کو میں بیمار ہوں تو وہ نہیں آئے گا اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو یہ نہ سوچیں کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گا مجھے جانا ہے مجھے نیکی کرنی مجھے اس کی کوئی پروانی کے کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا بے غرض ٹھیک ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم نیکی کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں پھر ہماری نیکیوں میں دور لگی چلی جاتی ہیں پھر ہم رکتے نہیں ہیں لیکن جب ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں تو جہاں سے بندوں نے شاباش نہ دی تعریف نہ کی وہ مسکر آ کے استقبال نہیں کیا وہیں ہم بجھ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں کیا فائدہ اچھا ایک اور ٹیسٹ چلی اسی مثال سے میں دوبارہ ٹیسٹ کراتی ہوں کہ آپ کی دوست بیمار ہوئی آپ نے دن رات ان کی خدمت کی اتفاق سے آپ بیمار پڑ گئی اور وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے آ نہ سکی اس نے فون بھی نہیں کیا ہم اب آپ کیا سوچ رہے ہیں دیکھو پھلان کو کیسی مطلبی ہے میں نے اس کے لیے دن رات ایک کی یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہاں سے ہم خود کو ٹیسٹ کر لیں اگر ہم نے کسی سے اللہ کے لیے کیا تو ہم ضرور تھوڑا سا پلٹ کے سوچیں گے کیا پتہ اس کی مجبوری کوئی بات نہیں میں نے کونسا اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اس کی جزا دے اور وہی میں اللہ نے میرا بھلا کرنا تھا وہ میرے کام نہیں ہے فلان آ گیا دیکھیں نا جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس سے جزا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں کہ بس یہ مجھے تو اسی وقت سمجھ جائے گا کہ مجھے جزا ملیا کی نہیں کہ میں کسی کو پین دوں تو فٹا فٹ مجھے پین مل جائے ہم اتنا تھوڑی جزا چاہتے ہیں پین کا بدلہ پین چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے معلوم نہیں کتنی بڑی اور بڑی چیز دینا چاہتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاں جو جزا ہے وہ ایک کے بدلے دس ستر سات سو گناہ ہے بندے تو چھوٹی سی چیز چاہتا ہے صرف وہ چاہتا ہے کہ جو تو نے کسی کے ساتھ کیا تو ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ گیا توقع رکھ کے بیٹھ گیا کہ وہ بھی تیرے ساتھ بس وہی کرے تو تیری بات پڑے اور تیرے دل کو ٹھر لگ پڑے اور اگر اس نے وہ نہیں کیا تو کچھ نہیں مل نہیں جب تو نے اللہ کے لیے کیا تو معلوم نہیں اس تیری نیکی کے بدلے کہاں کہاں ہماری ایک بہن گئی یہاں سے پاکستان تو جب وہ آنے لگی تو مہمان کا ایک حق ہوتا میں نے ان کو کپڑا دیا میں بالکل بھول گئی کہ میں نے ان کو کیا دیا ہوا یہ کہ جس دن میں آنے لگی یہاں پر تو اس سے ایک دن پہلے ان کا خط یہاں سے گیا اور آنے سے آدھا دن پہلے میں وہ خط پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کینیڈا کا موسم جولائی اگست میں کراچی جیسا ہوتا ہے اور آپ کا سوٹ بہت اچھا تھا وہ میں نے بہتنی بہن کو دیا کہ خود پہنا کچھ ایسی بات لکھی ہوئی تھی میں نے کہاں یا اللہ گرمی ہوتی ہے وہاں میں یہ سمجھے ہوتی کیونکہ میں برطانیہ میں رہی ہوں کئی سال اور وہاں اس موسم میں بھی بڑی ٹھنڈا کھوتی ہے آپ تھک کارٹن کے کپڑے پہن تھے میں نے کہاں ہو میں نے تو کوئی لون کا کپڑا ہی نہیں اٹھایا تو میں کس مسئیبت میں گرفتار ہو جاتی اگر میں اپنے موٹے کپڑے لے آتی کیونکہ میری یہ فسٹ وزٹ تھی اس وقت مجھے خیال آیا کہ انسان کی نیکی ضائع نہیں جاتی کہ انسان بعض وقت اور یقین مانے کہ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا بھی تھا کہ نہیں لیکن پلٹ کے انہوں نے صرف شکریہ ادا کیا ہوا تھا اور اس شکریہ کے خط میں مجھے اتنی بڑی مسئیبت سے بچا لیے ورنہ یہ تھا کہ آکے کتنی سخت دھبرہت ہوتی اور میں یعنی کیا کرتی اور اتنے تھوڑے وقت کے لیے میں اسی چکر میں اگر پڑ جاتی تو کتنی مشکل پڑتی یعنی بغیر تیاری کہ انسان کوت پڑے کسی جگہ پر تو کتنی مشکل ہو سکتی ہے تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس شخص کے ساتھ یہ کر رہی ہوں اب مجھے اس شخص سے یہ بھلائی ملنی ہی چاہیے نہیں کریں اور بھول جائیں آپ کو نہیں پتا کہ غیب سے اللہ آپ کی کہاں کہاں مدد کر دے گا اور آپ کتنی بڑی مسئیبت میں پڑنے سے بچ جائیں گے کیونکہ کہتا ہے نا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے نا کوئی یا اللہ مجھے یہ مل جائے دن رات دعائیں مانگتا ہے اور جب نہیں ملتی وہ چیز ہم کہتے ہیں ملا ہی کچھ نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں تجھے اس سے زیادہ اچھا دینے والا ہوں تو یہ مانگتا ہے میں تجھے اس سے بھی بہتر دینے والا ہوں ہم کہتا ہے ہم نراز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا میں نے تو آندہ دعائی نہیں کر لیا نہیں ایسا نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا تو میں وہی دے دوں گا یا میں اس سے بھی بہتر دوں گا کوئی مسئیبت آنے والی ٹال دوں گا یا پھر قیامت کے دن کے لئے زخیرہ کر لگا اور جب تو وہاں جاؤ گے تو سوچو گے کاش ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی ساب بھی یہی مل جاتا کیونکہ وہاں کا بلاوہ تو زائر نہیں ہوگی دنیا میں تو کروڑوں بھی مل جائے نا آپ کو کیا ہوگی سب چھوڑ کے جانے ہیں نا یہ مٹی میں مل جانے ہیں کچھ بھی ساتھ نہیں جانا دیں بھی ساتھ تو کہاں جائے گی کیا کرے گے ان کا تو بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے روئیوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی نند بھابی کا جھگڑا ساری زندگی کیوں چلتا ہے یہ بھی جل رہا ہے وہ بھی جل رہا ہے یہ بھی کڑ رہا ہے اس سے مقابلہ ہو رہا ہے اس سے حسد ہو رہا ہے اس کے ساتھ کچھائی ہو رہی ہے اس نے ایسا کیوں کر دیا سارا سارا دن بیٹھ کے رو رہے ہیں کڑ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں اور خود کو دنیا میں بھی جلائے جا رہے ہیں تو اگر دنیا میں یہ جلانا شروع کر دیا ہے تو کل کو کیا ہوگا کم سوچا ہم نے دین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو وہ خوشی دیتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لزتِ آشنائی ہر ایک سے بے غرص کر دیتی ہے پھر آپ کسی سے ملتے ہیں تو کوئی مطلب اور مقصد رکھ کے نہیں ملتے کیونکہ آپ کو لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے آپ کو اپنے رب سے چاہیے جو سب سے زیادہ دے سکتا ہے آپ کسی کے مال پر نظر نہیں رکھتے آپ کسی کے جہاں جلال پر نظر نہیں رکھتے آپ کسی کے کسی بھی چیز پر نظر نہیں رکھتے آپ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ بھلائی کر سکتا ہے آپ بس بھلائی کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو بھلائی کرنے کو کہا ہے اور آپ بے غرص ہو کے کرتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہی بے غرض دیکی چاہیے یہی سوچ چاہیے قیامت کے دن جب انسان کے عمال نامیں اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے یہ بھی نکال دو یہ بھی نکال دو یہ بھی نکال دو اس لیے کہ یہ میرے لیے نہیں کیا تھا اس میں صرف وہ رہنے دو جو میرے لیے کیے تھے بس میں اس کو ہمیشہ جب یہ حدیث پڑھتا تو میں رجزین میں ایک اماجینیشن ہوتی ہے جیسے ایک باسکٹ میں رکھ کے فرشتے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے عمل لے کے یہ اللہ یہ اس کی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا یہ میرے لیے نہیں تھا اس کو نکال دو باہر تو ہم تو بڑے تھکے تھے اس کے پیچھے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑی تھی لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑی تھی دوسروں کو دکھاوے کے لیے لوگ جب سامنے ہیں تو لیکن نمازیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں اور لوگ نہ ہو تو بس دھڑا دھڑ سکھ دے کر کے ختم کر دیتے ہیں تو اس سے پتہ چل گیا نا ٹیسٹ ہو گیا نا اپنا کیونکہ اگر اللہ کے لیے ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی ہم ویسے ہی کرتے جیسے ہم لوگوں کے سامنے کرے اور لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کرتے جیسے ہم اکیلے میں کرتے ہیں ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ کون کھڑا اور کون دیکھ رہا اور کون نہیں دیکھا اور کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا کیونکہ اس صورت میں آتا نا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ تو باریک بین ہے باخبر ہے اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے اس بے فکری کی وجہ سے انسان کی زندگی غموں سے آزاد ہو جاتی اگر ہم غار کریں کہ غم ہے کیا ہمارے کبھی ہم سوچیں نا ہمارے بڑے بڑے دکھی ہوگے کیا دکھ ہے کبھی نمبر لسٹ بنائے ایک دفعہ ہم اپنے دکھوں کی تو اسی قسم کے دکھ ہم نے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں انسانوں پہ توقع رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کے زندگی سے مایوسی اور بچینی اور خوف اور ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں بلکل نکلنے لگ جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالی کے ہاں قبولیت پاتا ہے خواہ وہ چھوٹا سا خجور کا ٹپڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ تعالی کے وہ ایسے خالص نیت سے کیے ہوئے عمل کو اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے نا اس صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتی اور اس کو بڑھاتے جاتے بڑھاتے جاتے یہاں تک کہ ایک لقمہ جبلِ احد کی طرح ایک لقمہ بن جاتا ہے یعنی اس کو گروہ کرتے چلے جاتے گروہ کرتے چلے جاتے چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے جو خالص اللہ کے لیے کی وہ اور بساؤ کر بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ بھی انسان کے لیے کچھ فائدے کے نہیں ہوتے کیونکہ انسان نے شہرت پانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کی ہوتے آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے آمال دکھاوے ریاہکاری اور صرف نامبری کی خاطر رہ گئے ہماری شادیاں ہمارے بیعہ ہماری غمی ہماری خوشی یہ سب کچھ کس کے لیے ہو گیا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام کیا بنے گا لیکن لوگ کیا ہیں ہماری ایک طرح کے کمزور انسان جو اپنی زندگی موت کے مالک نہیں سوچنا یہ ہے اللہ رکھل عزت کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ انسان کا سخترین امتحان نیت کا ہے کیونکہ وہ مچھلی کی طرح پسل جاتی ہے ادھر آپ اچھی نیت کر کے بیٹھے ادھر آپ جب کرنے لگے تو بھول گئے کہ کیا نیت لے کے آئے تھا لمحے لمحے میں اس پر چیک کرنا پڑتا ہے بار بار دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اچھی اچھی نیت ہوتے ہوئے بھی آج سا آج سا آج سا وہ کہیں اور ہی دوسری طرف چل پڑتی ہے تو اس کو بہت کیئر فلی بوچ کرنا پڑتا ہے تو سب سے بڑے امتحان انسان کی سوچ کا ہے اس کے بعد یہ بھی بڑے امتحان ہے مگر سوچ سے ذرا کم اور وہ ہے انسان کے بول کا اب مثلا اگر ہم بدنیت ہیں تو ہماری بدنیت ہی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ اندر ہی اندر ہے لیکن جب ہم بری بات بولتے ہیں تو فوراں ریاکشن سے پتا چل جاتا ہے دوسری کی ہم نے کوئی لفظ غلط بولا تو فوراں دوسرے کے ماتے پر بل پڑ گئے تو ہم پتا چل گیا کہ ہمارے اس بول کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا دوسری طرف سے ہم کو فوراں ریسپونس آ گیا جواب مل گیا تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ انسان بن جاتے ہیں کہیں مار کھا کے تھوڑے سی سمبل جاتے ہیں اس لیے زبان کی جو بول ہے ایوکم احسن و امال آمیں جو دوسری چیز ہے انسان کا قول انسان کا بول یہ بھی دراصل انسان کا ایک امتحان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کیا فروایا تھا کہ تم زبان کا بڑا غلط استعمال کرتی ہیں کیونکہ اوریں ذرا جذباتی ہوتی ہیں نا ذرا سے خوشی میں بڑی بڑی باتیں کہہ دی جذباتی باتیں اور ذرا سے غم میں ذرا سے ناراضگی میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ دی تو وہ فوراں بنا لیا فوراں بگاڑ دیا تو یہ چیز جو ہے یہ جو ایموشنل سٹیبلیٹی کا نہ ہونا ہے یہ بساوقات انسان کو بہت نقصان دیتا ہے تو ان گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے انسان کو صدقہ خیرات اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا میں ہی دھولائی ہوتی چلی جائے کیونکہ یہ داگ پڑ جاتے ہیں نا ان چیزوں سے لیکن ہم تیل کا داگ اور سیاہی کا داگ اور باقی بہت سے داگوں کے بارے میں اتنے کانشس ہوتے ہیں کہ ترہ ترہ کے ڈیٹرجنٹ دس قسم کے گھر میں لا کے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کا سپارٹ لگ جائے تو یہ اٹھا کے لگانا ہے یہ ہو جائے تو یہ لگانا ہے یہ ہو جائے تو یہ لگانا ہے اس کپڑے کو اس ڈیٹرجنٹ میں دھونا ہے اس کو اس میں دھونا ہے اس کو اس طرح اٹنڈی اس طریق کرنی اس کو گرم کرنی کتنے کیئرفل ہوتے ہیں اپنے ظاہری لباس کے بارے میں اپنے ظاہری شان و شوکت کے بارے میں لیکن ہماری زبان کے غلط استعمال سے ہمارے ہی اخلاق کا جو ایک برال بادہ ہم اپنے اوپر اوڑے بھی ہوتے ہیں ہماری شخصیت داغدار ہوتی ہے ان داغوں کو دھونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے رہنا چاہیے تو زبان کے بارے میں بہت سی حادیث ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اب زبان سے متعلق جو بھی قرآن و سنت کے حقامات ان کی صحت کی ڈیٹیل میں جاؤں اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے اپنا سیلبس پڑھتے رہنے کے لیے حتیٰ کہ زندگی کا آخری دن آج ہے جس کو کہتے ہیں مرنے تک علم حاصل کرتے رہو مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے یعنی دنیا کا علم کے لیے ایک سرٹن لیمٹ ہوتی ہے اتنے سال کی ڈگری ہے اتنے سال کا کورس ہے لیکن دین کا علم نہ کسی ڈگری نہ کسی کورس کا متاجد وہ اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے پیدائش سے لے کر موت تک اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کوئی خاص لیمٹ مقرر نہیں اس کے لیے آپ اپنے اوقات کے اعتباس سے جتنا جتنا ہوسکے آپ سیکھتے چلے جائیں اور تیسری چیز جو ہے وہ انسان کے عمل ذاتی بھی ہیں اپنی نمازوں کی اصلا ہمارے پرائز کیسے ہیں ہماری نمازیں کیا ہمیں نماز کا صحیح طریقہ آتا ہے کیا نماز کا even pronunciation صحیح ہے کہ نہیں یعنی ہم بعض وقت اتہییات اللہ پڑھتے ہیں وہی صحیح نہیں پڑھتے ہیں بساوقات جو دعا کنوت ہے وہی نہیں آتی بساوقات آیتن کسی نہیں آتی پچھلے دنوں مجھے کہیں جانے کے اتفاق ہوا تو ایک عورت تھی پانچ سال سے مسلمان ہوئی تھی نیوزیلینڈ کی خاتون تھی پانچ سال سے مسلمان ہوئی تو میرے پاس آئیں کہ میرے بچے کا بہت مسئلہ ہے جب میں نماز پڑھتا یہ رونہ شروع کر گئی اور بہت روتا ہے تو پھر نماز پڑھنی دوبار ہو جاتی تو مجھے کوئی حل بتائیں اس کا میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم اس پر آیتن کرسی پڑھا کریں کہ شیطان اس کو پہکاتا ہے یعنی تاکہ تمہاری نماز کو پریشان کرے کیونکہ ماں کا دل بچے میں اٹکا ہوتا اگر بچہ روئے گا بے وجہ بھی تو ماں جو ہے وہ نماز پر توجہ نہیں کر سکتی اور اکثر عورتوں کی اسی خلل میں نمازوں کی عادت جو اب چھوٹ جاتی ہے تو کہلیں کہ آیتن کرسی کیا ہوتی ہے مجھے اس قدر تکلیف ہی میں نے کہا پانچ سال ہو گئے ہیں اس بچی کو مسلمان ہوئے آج تک کسی اللہ کے بندے اس کو آیتن کرسی نہیں سکھائی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے یہ حالانکہ ایک آیت ہے آیتن کرسی ایک آیت ہے اور شیطان سے بچنے کا سب سے امدہ ہتھیار ہے کیونکہ شیطان نے خود بتایا تھا نا زیادہ ابو حریرہ کو پخاری کے حدیث میں آتا ہے ایک آیت بتاتا ہوں اگر تم پڑھو گے تو پھر میں نہیں آؤگا اور وہ آیتن کرسی تھی کام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا کتاب میں پڑھنا ہے وہ جھوٹا بات اس نے سچے کیے تو ہم شرماتے ہاں اتنے بڑے ہوگئے لوگ کہیں کہ لوگ اس کو یہ نہیں آتا یہ کیا وہ رب پڑھتا ہے دنیا میں ہی پتا چل جائے نہیں آتا قیامت کے دن بھی تو جا کے سب کو پتا چلے گا اس کو یہ اور یہ نہیں آتا تھا اور اس نے زندگی کے بعد سیکھا بھی کوئی نہیں نا سیکھنا اور جہالت چاہے وہ زیادہ بڑا داغ ہے بنسبت اس کے انسان اعتراف کر لے آج ہم مان لیتے ایڈمیٹ کر لیتے مجھے نہیں آتا اس جملے میں اتنا آرام اتنا سکون ہے بعض وقت میں بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہوں مجھے نہیں آتا اور شاید مجھے اس جملے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک بہت بڑا جواب کسی کو دور بڑے آلمانہ طریقے سے اگر کوئی بات مجھے نہیں آتی ہے تو میں سب کے سامنے آرام سے کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں اس لیے کہ غلط مسئلہ بتانے سے بہتر ہے کہ اپنی لاعلمی کا اعتراف کر لو کیونکہ انسان ہے نا قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ مَاشَا اللہ کے علم سے نہیں آتا کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے جتنا اس نے چاہا دیا جو محنت کی کچھ ملا لیکن کسی انسان کے اندر میں کمال نہیں وہ فرشتہ نہیں اور فرشتوں کے پاس بھی علم کوئی نہیں باتا نا وہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا علم بھی کم ہو گیا تھا سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلمتنا پاک ہے تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تُو نے ہمیں سکھایا تو لاعلمی کا اعتراف کرنے میں کوئی کبھی نہ ڈرے کبھی نہ شرمائے کبھی نہ ججکیں نماز نہیں آتی اتحیات نہیں آتا اتل کرسی نہیں آتی دعا کنوت نہیں آتی تصمیح نہیں آتی کچھ نہیں آتی کسی بھی بہن سے کسی بھی ہمسائی سے کسی بھی رشتہ دار سے کسی بھی آبیلیبل پرسن سے کہیں نہ کہیں سے اس کو سیکھ لیں زکاة کا طریقہ نہیں آتا سیکھ لیں حج کا طریقہ نہیں آتا سیکھ کر جائیں اتنا افسوس ہوتا ہے بساوقات جا کر وہاں خصوصاً اپنے جو سب کانٹیننٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں ساری دنیا میں سے کہ ان کو بس وقت خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی یہ جماعت کے ساتھ یعنی امام کھڑا ہے تو وہ سجدے میں امام سجدے میں تو کھڑے ہیں اور فرض نمازیں گواہ بیٹھتے ہیں سوچیں ذرا کیونکہ جماعت سے اگر آپ نماز پڑھنا اور اگر آپ امام کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا تو نماز ہوتی نہیں کیونکہ اقامت سلات کا حصہ سفیں درست کرنا اور امام کو صحیح طور پر فالو کرنا لیکن ہماری خواتین کو خواتین کیا مرد بھی بساوقات حج پر بھی چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں آتی یہ ان کو سیکھنا چاہیے اسی طرح ہمیں ذکات کا طریقہ سلات کا رمضان کا کس کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے مثلا ہمارے ہاں ایک اتنا غلط کانسٹرٹ آ عورتوں میں کہ اگر دن کے بارہ بجے پیڈرز آ جائیں تو باقی سا کچھ نہ کھاؤ پہ یہ روزہ ہو جائے گا یہ اتنی عام سنی میں نے بات تو یہ حیرت بھی کہ پتہ نہیں کتنے روزے ہیں لوگوں نے اس طرح اپنے توڑے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں نہ کچھ کھاتے ہیں ایک وہ ظلم اور دوسرا یہ کہ روزہ نہیں رکھتے ایک دوسرا ظلم تو یہ جہالت کی وجہ سے یہ دو ظلم اپنے آپ پر انسان کرتا ہے کہ جب روزہ رہا نہیں تو پھر کھانے سے کیا پر حص کھاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رہا تو اس کی قضاء کرو اگر پانچ منٹ پہلے بھی روزہ گیا ہے تو آپ کو قضاء دورانی ہوگی بس یہ ہے کہ وہ سارا دن جو آپ روزے سے رہیں اتنے حصے کا آپ کو سواب مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا عجر ضائع نہیں کرتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرائز کی پابندی کے بعد حبوق اللہ کی پابندی کے بعد پھر والدین کا کیا حق ہے شہر کا کیا حق ہے بچوں کا کیا حق ہے ہمسائے کا کیا حق ہے رشتداروں کا کیا حق ہے جو اپنے شہر کے لوگ ہیں ان کا کیا حق ہے امت مسلمہ کا کیا حق ہے پوری دنیا کے انسانوں کا ہم پر کیا حق ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کی جو ہمارے آس پاس جو دین سے دور لوگ ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے ہم اگر اس ملک میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پیسے کمانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا بنانے کے لیے نہیں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم امت مسلمہ کے ایک نمائندے تھے تم پر ذمہ داری تھی کہ تم اس پیغام کو اس نور کو جو تمہارے دل میں اللہ نے اتارا تو دوسرے تک بھی لے کے جاتے اس کے لیے ہماری کیا کوشش ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہر شنس مقرر ہو وہ بل لے ہو تقریریں بڑی بڑی کرے تو وہ نہیں اگر ہم میں سے ہر ایک اسلام کا چلتا پھرتا نہ ہونا ہے اور ہماری نیت میں یہ بات شامل ہے کہ میں نون مسلم کے ساتھ اچھا صلوک کروں گا اور سچ بولوں گا تاکہ میرے جھوٹ بولنے پر کہیں وہ اسلام سے بدزن نہ ہو جائیں میں ہم کے ساتھ شفقت کا باملہ کروں گا میں ہم کے ساتھ اچھی طرح بہت کروں گا تاکہ اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کروں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم سارے مسلمان صرف ایک کامی کریں ایک لفظ مو سے نہ بولیں صرف اچھا اخلاق پیش کرنا شروع کر دیں کتنے ہی لوگ دیکھ کر ہمارے اخلاق کو مسلمان ہو جائیں آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی وہاں جو بھی اسلام پھیلا لوگوں کے اخلاق سے پھیلا وہاں پر تاجر ہی لوگ گئے تھے انہوں نے تجارت میں ایسے اچھے اصول اپنائے کہ لوکل آبادیوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ گروہ تر گروہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے ہندوستان میں اسلام کس طرح پھیلا جنگوں سے تھوڑی پھیلا ہے لوگوں سے پھیلا ہے اور جب تک اچھے نمولے رہے مسلمان ہوتے رہے اور جب وہ ختم ہو گئے تب آپ دیکھیں کہ ہم جیسوں کا حال کیا ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان کرنے کی بجائے ہر وقت بس دشوری کا شکار ہے اسلام کبھی اس طریقے سے زد سے اناد سے مخالفت سے ان چیزوں سے نہیں پھیلا اسلام خیرخواہی سے پھیلا ہے دین کا مطلب کیا ہے چھوٹی سی دو لفظوں والی حدیث ہے دو لفظوں ہیں الدینو النسیحہ دین تو سراسر خیرخواہی کا نام ہے دین تو ہے ہی بھلائی کا نام ہر ایک سے خیر کیے جاؤ ہر ایک کے لئے اچھا سوچو تو جب یہ انسان کے اندر خیرخواہی کی بات آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان کی دنیا بھی جنت ہو جائے گی اور آخرت بھی جنت ہو جائے گی اس لئے ہمیں اس چھوٹی سی دنیا کے چند روزہ انتحان میں کیا فرمائے گا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کا ایک کتام کرتی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام اللہ کی خاتب کر رہی لیکن اس میں تھوڑی سی نیت چامل ہو جاتی ہے کہ والدین کو بھی خوش کرنا ہے تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اس کے بارے میں آتا ہے جسے ایک حدیث میں آتا ہے تمہاری نماز کا حصہ تمہارے حصے میں وہی آگئے جو تم نے سمجھا یا جس کو تم نے باندھا اسی طرح ایک عمل جس میں نیت اللہ کی اور بندوں کی شامل ہو جاتی ہے تو اس کا کتنا حصہ کس کے لیے ہے یعنی اس میں کونسی چیز غالب ہے جو چیز غالب آئے گی وہی شمار ہوگی انسان ہے نا خیال تو آئی جاتا ہے خیال آنا اور بات ہے اور ارادہ ہونا اور چیز ہے دیکھیں نا آپ ارادہ کرتے ہیں مسئلہ لاہور جانے کا اور راہ سے بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آتا ہے کراچی چلے جاتے تو یہ جو خیال آنا ہے نا یہ تو آئی جاتا ہے جب آپ نے نیت کی میں نے یہ کام اللہ کے لیے میں نے اللہ کے لیے دیا لیکن بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے وہ فلانے کو پتی نہیں چلا میں نے یہ کر بھی دیا تو یہ خیال آنے اس پہ نہیں پکڑ یہ خیال تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ارادہ اور عظم یقین ہونا جو ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے جب انسان کو اچھا کام کرتا ہے تو بساہوکات کیا ہوتا ہے لوگ تعریف شروع کر دیتے اب انسان کہتا ہے میں کرتا ہی نہیں نہیں کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے اپنی نیت کا علاج کرنا چاہیے اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ پگڑے نہیں جائیں گے اس میں ایک شخص کے ساتھ ایسا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہا لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی نیک کام کرتا ہوں میرا دل ہوتا ہے اللہ تعالی خوش ہو لوگ خوش ہونا شروع جاتے ہیں میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے یعنی اسے ایک خوشخبری سمجھو وہ جیسے کہتا ہے نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو وہ جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرح سے بندوں کی زبان پر ایک اعلان ہو جاتا ہے تو اس میں انسان پھر بھی جب کوئی تعریف کرے فورا سوچے میری تو فلا فلا گناہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے یہ کر رہا ہے کرتا رہا ہے کوئی بات نہیں تو اس پہ پھول لانی چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ کو نیک سمجھنا چاہیے فلا تو زکو انفسکو اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو کوئی تعریف شروع کرے فورا سوچے میری یہ بھی گلتی ہے میری یہ بھی گلتی ہے میرے اپنی گلتیاں گن کے رکھی بھی ہوتی ہیں ادھر کوئی تعریف شروع کرتا تو اپنے انگلیوں پر گننا شروع کر دیتی ہوں کہ میری خامیاں کیا کہ ہیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی سکھائے گی کہ یا رب العالمین تم مجھے لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور جو یہ کہہ رہے اسے مجھے نہ پکڑنا کیونکہ بعض وقت لوگ ایسی تعریف بھی شروع کر دے تو جواب ہوتے نہیں پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تو ایسا ہوں ہی نہیں اور یہ کیا سمجھے ہوئے ہیں پھر ڈر لگتا پھر دعا اس کے لیے سکھائے گی کہ یا اللہ کہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے اس سے بہتر کر دے جو یہ سمجھتے ہیں تو اب وقت ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو سنبھلنا ہے اتنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہہ آج کی دعا تو یہ ہے کہ یا رب العالمین تمہارے نیتوں کو خالص کر دے ہمارے دلوں کو سام کر دے ہمارے دلوں سے حسد بدگمانی اور دوسروں کے بارے میں برے خیال دور کر دے ہمارے دلوں کو سچی محبت اپنی ادا کر دے ہمارے سینوں کو اپنے ایمان کے نور سے بھر دے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمیں اپنے محبوب صالح بندوں میں شامل کر لے ہماری اس کوشش کو قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیلالیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلکہی محمد وعلی آلہی واسحابہی و اہل بیتہی اجمعین برحمتک یا رحم الرحیمین الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم